بلکل چھات کے اوپر ایلی یہ ماشاءاللہ دوستو کبوتر ہے دوستو یہاں سے بیٹھنا چاہیے اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر خیر یہ سے ہوں گے آج کا ولوگ سٹارڈ کرتی ہیں دوستو چینل پہ نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کر دیں دوستو کچھ نیو کبوتر پرچیس کر کے لائیں بریڈر فیمل لے کے آئیں ایک کبوتر پڑھا ہوا تھا دوستو عزیرہ کبوتر کافی ٹائم سے پڑھا ہوا تھا تو اس کے لئے ایک فیمل لے کے آئیں کچھ پٹھے پٹھیاں لے کے آئیں ان کا شوک کرواتے ہیں تو اس کے بعد اڑاتے ہیں دوستو کبوتر یہ صرف دوستو بچھات کھولی تھی تو یہ چھ سات اڑ گئے ہیں چیک کریں آپ ابھی تو صرف چھات کھولیا ان دونوں کوئی دوستو نکال لیتے ہیں ایک یہ پٹھی ہے چل شبا 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 اب کھول دیتے ہیں چھات کھولی دیتے ہیں پٹھے پٹھے ہیں پٹھے ہیں پٹھے ہیں پٹھے ہیں پٹھے ہیں کبوتر یہ دو بیوڈ آئیں ہیں جو جو اوپر والے سے وہ چیک کرے کیا وہ آتا ہے سارے نئے پرانے آج اڑا دی ہیں ٹوٹل کیونکہ کچھ پتا ہے کتنے کبوتر تھے کوئی اندازن ابھی دوستو ہم ایک جوڑا لگانے لگے تھے میں نے کہا آپ کو بھی شوک کروا دیں یہ کبوتر ہے رنگ روب دیکھیں دوستو کبوتر کا بڑا انٹیک سا کبوتر ہے بند آوا تھا ہم نے بڑے ٹائم سے تو ابھی اسے نہ کھول دیے کٹ دیں گے ابھی دوستو جوڑا کیونکہ لگانے لگے ہیں آئیس کلوز اپ دیکھیں بہت گہ رہی کرنے والا دوستو کبوتر ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہوای کبوتر ہے دوستو بڑے فٹ بچے اڑائے گا ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو مادی ہم نے لگائی ہے نا دوستو ابھی آپ کو شوک کروا تو آپ کوئی مزہ آجے گا یہ ہو گیا آئیس کلوز اپ اور کندہ چیک کر رہے دوستو یہ پار ہے دوستو ماشاءاللہ باس کا پار ہے یہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی دوستو پار تھوڑے خراب ہوئے ہیں یہ کلی کے اندر گئے پائے یہ ٹیپ کے کمال ہیں بھاگی کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھی بہت اچھی فیزیک کمالی کا دوستو یہ دوسری ساتھ سے بھی بھی کھول ہے اور بڑا کڑیلا کبوتر ہے دوستو ہاتھوں پکڑینا اسے تنگ کرتا ہے زبردست علی سلیٹی ٹیل ہے دوستو جیسا اس کا سارا ہے ویسی ٹیل ہے اسی کلر کی بڑا دبنگ کبوتر ہے ماشاءاللہ اب دیکھیں دوستو بچے کیسے نکلتے ہیں یہ آگے پنجے علی بنتر پیارا سے دکھائیں یہ آگے دوستو نار کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست اب آپ کو دکھاتوں فیمیل فیمیل کا شوک کرواتوں یہ دوستو آگے فیمیل بلکل ابھی لے کے آئے ہیں بلکل ابھی لے کے آئے ہیں پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تو فوراں آپ کے لئے ویڈیو بنانے لگ گئے ہوں دوستو یہ فیمیل لے کے آئے ہیں اس کبوتر کے لئے وہ اتنے دنوں سے دوستو فارق پڑا ہوا تھا میں نے کہا کوئی فیمیل یہ اچھی ڈونڈ لیں یہ لے کے ہیں دوستو آئیس کلوز اب دیکھیں نار کی بھی دوستو آپ نے آنکھ دیکھی صاف تھی ماشاءاللہ اس کی دیکھے غلابی ڈورہ مزہ آجے گا دوستو جو بچے نکلیں گے کیا بتا علی گولڈن ہی نکلے ہیں گولڈن ہی نا اوہی علی بڑی گہرہی ماریں گے بچے بہت گہرہی ماریں گے یہ دوستو پار چیک کریں ڈونڈ کے لائے ہوں دوستو فیمیل پار کے اوپر پار ہے دوستو ماشاءاللہ یہ چیک کریں مزہ نہیں آگیا جتنا نار کو ڈیل ہے اتنی مادی بھی رائے لازمی دینی ہے کہ کیسا جوڑا لگیا ابھی آپ کو ایک پٹھی کا بھی شوق کروا دوں کچھ پٹھے پٹھیاں بھی لے کے آئے ہیں یہ آگی دوستو فیمیل کیا بات ہے سیم نار کی طرح ہے نا دوستو نار تو تھوڑا زیرہ زیرہ ہے یہ تو گولڈن ہے ماشاءاللہ زبردستلی دوستو آپ کچھ کبوتر ہم نے کھول دی ہیں آپ جیسے جیسے کبوتر آئیں گے آپ کو لینڈنگ میں دکھاؤں گا کبوتروں کی سارے نکل گئے ہیں 38 دیگری ٹمپریچر ہے بہت شدید کیسم کا ٹمپریچر ہے تو بین اپنے اللہ بھی برے ہو گئے ہیں یہ ایک پٹھی آگی ہے ماشاءاللہ بالکل نیا نکور پٹھا ہے کیا بات ہے آج علی جو الکا سا ٹائم مارنا آیا تو اس کے اللہ دیکھیں وہ ویڈیو بنانے ہی نہیں دی دوستو کب اچھت کھولتے گئے ہیں وہ نکل گئے اب بھی صحیح آئیڈمیں نکلتے جا رہے ہیں جھوٹ بانگے نا اچھیں کبوتر ہیں مرے یہ کبوتر ساٹھ ہو گئے کون سے والا یہ اس کے ساتھ جنگل نڑا ہے مجھے سمجھ لگی ہے کبوتر ایک نہیں ہاٹ ہوا دو تین نکلے ہیں مجھے لگی ہوئی رہے ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیونکہ کھلے یہ بہت غلط ہیں یہ اوپر نکلتے جا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک پٹھی آگیا دوستو وہ چھوٹی دوم والی پٹھی یہ آگیا کیا بات ہے جس کی تو بات گا رہا تھا یہ ہی پٹھا ہے یہ رنگوں میں دوبا ہوا یہ اپنا پٹھا ہے یہ آگیا پٹھی اوپر رنگوں والا کونہ دا پٹھا ہے اس تیاری گجر ہے نہیں نہیں وہ یہ والا یہ وہ ہے گولڈن علی گولڈن گولڈن اس کی دس ویکلی ٹوٹ کی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ گولڈن بچے آگیا دوستو ماشاءاللہ بھائی میں اس کی بات نہیں کر رہا مجھے پتا ہے سورخ رنگوں والا ایک کبوتر تھا وہ شاٹ ہے وہ اوپر لگاو ہے دوستو نام لیتا کیوں بہت اوپر لگاو ہے دوستو یہ دوستو تھرٹی ہے ڈیگری ٹمپریچر کا علاج وہ ایک جنسی را کدھر چلا گیا ہوئا ہے جیسے جیسے دوستو کبوتر آئیں گے آپ کو میں شوک کرواؤں گا اوپر نکل گئے ہیں کافی اوپر نکل گئے ہیں ٹمپریچر بہت ٹائٹ ہے اوپر کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کیمرے میں جیسے جیسے آتے ہیں آپ کو لینڈنگ دکھاتا ہوں لیں دوستو کبوتر تو ماشاءاللہ بہت اوپر نکل گئے ہیں آپ اچھا خاصا ٹائم لگا کی ہیں انگے دوستو اور ایک اور بات آپ کو بتا دو دو کبوتر ابھی پھر اوپر سے بھی غائب ہو گئے ہیں جنسی را کبوتر جو میں ابھی آپ کو کہنا تھا جس کا میں نے شوک کروانا ہے تو وہ بھی نکل گئے ہیں ساتھ علی کونسا نکلے وہاں ایک سرخ رنگوں والا یہ دو کبوتر نکل گئے ہیں اوپر سے ابھی اللہ خیر کرے کہ آپ بتا آج ہیں انہیں کھول لیتے ہیں بلکہ انہیں کھول بھی نہیں سکتے ابھی انہیں کے اندر ابھی آپ کو پٹھے پٹھیوں کا شوک کروانا ہے وہ کھلے میں تو علی شوک کروانا لیتے ہیں نسات ابھی یہ تو آتے رہیں گے ابھی انہیں خیر کرے دوستو یہ زیری کبوتری اڑ گیا بریڈر وہ اڑ گیا جا رہی ہے یار علی کیا ہوا ہے کبوتروں کو تو انہیں گولی چڑھائی گیا اور میں نے کونسی گولی ٹڑھانی ہے یہ پتہ کیا ہے دوستو ہم نے پھڑک کے لیے کبوتر تین چار باہر نکال لیے بریڈر کے کھولا وہ بھی اڑ گیا پتہ نہیں کبوتروں کو آج کیا ہوا ہے آج تو ہم نہ کوئی چونچاں ہی نہیں کیے اڑتے جا رہے ہیں یہ دوستو پیلی پٹھی کا شوک کریں کچھ پٹھی پٹھیاں بھی لے کے ہیں دوستو سکرڈی ڈلیوی ہے نمبر بھی لکھا ہویا پر نام بھی لکھا ہویا لیکن ہم خرید گئے لائے ہیں دوستو تو کال کرنے کا فائدہ نہیں ہے آئس کلوز آپ دیکھیں دوستو بڑی سویگ والی ہے چینل بھی نہیں ہے دوستو چینل سبسکرائب کردیں اس طرح کا شوک آپ کو دکھائیں گے اڑا کر دکھائیں گے آپ کا کام ہے بس ویڈیوز لائک کیا کریں سپورٹ کیا کریں پر دیکھیں دوستو ماشاءاللہ دوستو بجلی یقین کریں بہت پسند آئی ہے یہ پٹھی پٹھی کا بیلنس پر پرزہ اس کی اکل اکل جو ہوتی ہے دوستو وہ آنکھ سے ہی پتا لگتی ہے یہ دوسری سائیڈ کا پر دیکھیں چوتھی کے لیے ماشاءاللہ چوتھی کے لیے دوستو یہ دیکھیں یہ کڑیڈ علیوی تھی بارال دوستو اتار دیں گے ابھی علی بندر دکھائیں یہ پیارا سا یہ بالکل بند تیل زبردست ماشاءاللہ علی لاسٹ ٹائم اس کی آئس کلوز ہے آرام سکون سے بناوں گا پیارا سا شوک ہو جائے گا زبردست ماشاءاللہ یہ آگے پٹھی لیں دوستو یہ آگے ایک اور پٹھا اس کا ماشاءاللہ شکر ہے یہ آگے اس کلوز ہے یہ دوستو ماشاءاللہ پٹھی گیا اس کلوز اب چیک کریں کیسی پانی والی آنکھ ہے ماشاءاللہ دوستو اب اپنی طرف سے ہم اچھے کبوتر لے کے آتے ہیں پٹھے پٹیاں لے کے آتے ہیں بھگی ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے وہ اللہ کی مرضی علی پار چیک کر رہا پٹھے گا یہ ماشاءاللہ پر گش ہو کریں ہے نا دوستو پھر پٹھا زبردست یہ آگے دوستو دوسری شیئر کا پر اوپر آسمان میں دوستو بھی فلال سناٹا ہو گیا سنسان ہو گیا آسمان اللہ خیر کرے آج بس زبردست لی دوستو ماشاءاللہ لازمی بول دینا آپ نے اور ٹیل چیک کرو یہ آگی ٹھیک ہے میں کہنے لگا تھا جلدی چیک کرو یہ دوستو بلکل بند ٹیل ماشاءاللہ اور بندر چیک کرو علی یہ آگے دوستو پٹھا کیسا لگا دوستو آپ لوگ نے کمینٹس میں بتا دینا ہے علی ٹیپ کی در پڑی ہویا جلدی جلدی بتا لے دوستو ایک جو میں کہہ رہا تھا کبوتری شارٹ ہو گی ہے دوستو ریڈ رنگ کلرز والی تو وہ بلکل ماشاءاللہ شو ہو گیا پہلے گجر کو چیک کریں یہ آگیا گجر بلکل لینڈنگ پہ اور اس کے اوپر ہے وہ پٹھی جس کی میں بات کہا رہا تھا جو شارٹ ہو گی ہے کیونکہ وہ دوسری دفعہ اڑی ہے آجا گجر صاحب دوستو یہ میری گہر موجودگی میں گولیاں چڑھاتا ہے کبوتروں کو کال میں تھا نہیں تھا اس میں ساروں کو چڑھا دیا نئے کو بھی چڑھا دیا یہ آگیا ماشاءاللہ گجر اور وہ اٹھا پہ ماری ہے یہ ابھی ہم شارٹ کرا بیٹھے تھے اس نے کہا نہیں اللہ کے بندے اس نے گرنٹی دی تھی بچوں کے جب گرنٹیا ملی ہونا لی پھر وہ کچھ کرتے ہیں یہ ابھی ہم بچے لے کے آئیو ہی نہیں ہے یہ لے کے آت میں ہے دوستو کیسا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ جا کے بیٹھے میں کہا تو سویک ہو جے گا سویک آئی کے آئی گھلا چیک کر رہے ہیں دوستو اوپر چیلے چیلے آئیٹ میں وہ بھی بڑا تھا اور وہ ہی تو میں کہہ رہو آئیٹ میں نکلا ہے تو بھی تو وہ جونسی رہ گائب ہو گیا ہے یہ پٹھی بچ گئی ہے یہ دونوں کو بوتر آئی نکل جانے تھے یہ پٹھی ماشاءاللہ بچ گئی ہے وہ پٹھا بھی پرسو نکل گیا ہے جس کی تو بات کہہ رہے ہیں پٹھا تو نا یہ پٹھی ہے وہ پٹھا ان کا جوڑا لگاوا تھا ساتھ کلی کے ہیں پٹھا برسو نکل گیا تھا یہ آگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں دوستو بہت بڑی بات ہے دوستو جو آ جانے گی یہ واپس کیا بات ہے ماشاءاللہ چیک کریں دوستو اچھا وہ پٹھا نکلا تھا وہ جن میں کسوریوں میں ٹیڈی پارمونہ نگسایا ہوا تھا وہ پٹھا نکلا تھا چھوڑو علی بھائی بیس ملہ پڑ گئے یہ ماشاءاللہ گیا پٹھا نائٹ یا کیسا غلط چھوڑا لیں دوستو یہ پہلا پٹھا چھوڑ دی ہے بہر یہ رہا ابھی آپ کو یہ دوستو ایک اور آ گیا پٹھا جس کا آپ کو ماشاءاللہ میں شک کرواتا ہوں یہ ماشاءاللہ دوستو آئیس کلوز اپ دیکھیں اور اس بچے کی بہت گرینٹی ہے دوستو باقی دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے بارل یہ دوستو آئیس کلوز اپ ہے گرینٹیز کی صحیح ملی ہے ہمیں پار چیک کریں دوستو ماشاءاللہ تیرے خیال میں کیسا پٹھا ماشاءاللہ دوستو دوسری سائٹ کا پر چیک کریں اچھا پٹھا ہے دوستو باقی آپ لوگ نے بھی کمیٹس میں بتانا ہے اسے بھی بان لیتے ہیں دوستو علیس کے ذرا پنجے چیک کریں زبردست چلو ان کو آ جانے دے تو یہ دوستو پر ٹھیک ہم نے بان لیا لی چھوڑ دو کیا بات ہے ماشاءاللہ نیا سین دوستو ہو گیا ہے یہ گجر اور یہ چپڑی اڑے ہیں نیچے سے پٹھی اڑا دیا دوستو جس کو ہم نے صبح اڑانا ہے ساڑھے پانچ بجے وہ اڑ گیا یہ غلط پٹھی اڑ گیا یہ نہیں پر ایک مارتی یہ دونوں اڑے ہیں نیچے سے پٹھی اپنی اڑ گیا وہ چیک کریں اسے ہم نے روکا ہوا تھا دوستو کال صبح ساڑھے پانچ بجے ہم نے اڑانا ہے آج اسے ریسٹ دی دی تھی یہ دوستو آپ نے کچھ کبوتر ہے ماشاءاللہ تھوڑے سی ہیں دوستو یہ ماشاءاللہ رونک لگی ہے دوستو غلط پٹھی اڑ گی ہے اسے نہیں اڑانا تھا بھی تو یہ سامنے لگی آج اسے مکمل ریسٹ دی ہوئی تھی ہم نے کہا تھا آج اڑانا ہی نہیں ہے پٹھا پٹھی دونوں روک لیں پٹھا بھی آپ کو دکھا تو وہ ہے دونوں کو ریسٹ دی ہوئی تھی بس وہ چپڑی اور وہ اشتیاری گجر اڑے ہیں تو وہ بھی اڑ گی ہے اتنی اوپر نہیں نکلی ہے سامنے یہ چیک تو جون سرہ کبوتر بارل نکل گیا انہیں بھی کافی ٹائم ہو گیا دوستو دانہ پانی کر لیتے ہیں دوستو پٹھی کو بٹھانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا دانہ پھینکا تو پٹھی صاحب نے پر چھوڑ دی ہے یہ باگتی آ رہی ہے تھا پہ لگاتی بھی بس آئی کے آئی یہاں آجے گی علی اب آجے گی لیکن اس کا پتہ نہیں ہے نا اسے پھڑکے بڑی اچھی لگی ہوئی ہے دوستو جو آپ کو پتہ ہے کبوتر ٹائم کر رہا ہو نا پھر وہ جب بھی اٹھتا ہے نا وہ پھر اپنا پھول اپنا انڈر پرسنٹ دینے لگی آتا ہے یور علی سوری ویڈیو بنی نہیں ہے دوستو کمال کی لینڈنگ بلکل فریش ہے فریش ہوڑی بھی ہے پندرہ منٹ بھی نہیں ہے لیکن جیسے ہی آئی ہے نا اسمان سے دانہ دیکھ کے کوئی بکھڑ کبوتر یوں آتا ہے یہ بس آگے گیا یہ آگے ماشاءاللہ یہ آگے پٹھی بلکل فریش ہوڑی تھی پندرہ منٹوں ہیں تو تقریبا بھگی استاجی نکالو پٹھا پٹھی بلکہ دونوں پٹھے ہیں نا علی دونوں پٹھے ہیں مہتیوں والا بھی پٹھا ہے وہ کالا کبوترہ وہ بھی پٹھا ہے تینوں دونوں تیسری چوتھی میں ہم کہتے تھے نار مارے پاس ٹکتے نہیں ہیں صحیح بات ہے ایک ٹائم تھا دوستو ہم کہتے تھے مادین صرف اڑتی ہیں لیکن شروع میں علی تُنہیں نوٹ کیا تھا جب ہم نے نئی چھت بنائی تھی اڑتی صرف مادیاں تھی نار سارے باگ جاتے تھے پھر ہم نے ساری مادیاں کٹھی کی مجھے نا پیچھلی ویڈیو میں بھی ایک کمنٹ آیا دوستو یہ آپ کی بلیک کوئن کدھر ہے اسی پیچھلی ویڈیو میں بھی آیا دوستو بلیک کوئن کدھر ہے دوستو میں آپ کو بدا تو بلیک کوئن ہم نے آگے دے دی تھی میں نے پراپر ولاگ بھی بنایا تھا تو کس وجہ سے دی تھی دوستو وہ میں نے آپ کو ریزن بھی منشن کی تھی اس ویڈیو میں تو وہ بس دوستو مادی خراب ہوگی تھی اس لیے دے دی تو آگے کسی بھائی کے کام آجے گی کوئی سیٹ ویڈ کر لے گا دوستو لے دوستو شام کا ٹائم ہے پٹھا آگیا جون سے آپنا یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا دور ہے پہنچ جائے گا علی پہنچ جائے گا یہ آگیا آجا پہنچ جائے یہ آگیا دوستو کنفرم پٹھا کیا بات ہے صبح کا بڑکا شام کو واپس آجے یہ آگیا اپنا پٹھا ما شاہ اللہ یہ اوپر بیٹھ گیا اپنا جون سے رہ پٹھا کیا بات ہے دوستو اس سائٹ سے نکلا ہے وہ لمبا سا پھردہ وہ بہت دور تک گیا ادھر سے آتا وہ نظر ہے دوستو کبوتر جو آئے نا اسے تقریبا چوکہ سا ٹائم ہو گیا کبوتر بیٹھ گیا ہے اوپر ارام سے سانس نکال رہا ہے دوستو اس کے بوت ابھی نہ یہ صحیح کر کے نہ اسے بھی اس نے زور لگایا وہ ہے ارام سکون سے اترے گا ریسٹ کر کے اترے گا اس میں جان ہی نہیں ہے ابھی ورنہ وہ نیچے بیٹھتا آجے گا آجے گا دوستو تھوڑا سا سانس نکال لے نا زور ہی بوت لگایا دوستو صبحوں کا غائب تھا دوستو ماشاءاللہ سے نا دونوں پٹھے دوستو بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں تو ٹائم بھی اچھا خاصہ ہو گیا دوستو یہ کبوتر نہیں ہوترا ابھی تک یہ اسے ابھی تک نہیں ہوئی شاہی دوستو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ صحیح کر گیا ابھی ٹائٹ ہوا ہے اپنے دونوں پٹھے جو ہے وہ سامنے ابھی کیمرے میں دوستو ابھی بھی نہیں نظر آئیں گے تھوڑے اور نزدیک ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فائنلی دوستو کبوتر فریش ہو گیا آگیا نیچے یہ آگیا اپنا پٹھا خیر ہو علی یہ تو آج اسی گبرا گیا علی یار اس کی یہ واقعی وہ ابھی تک ہوش میں نہیں ہے وہ کنفرم واقعی کر رہا ہے کہ اچھا تو میری یہ ہے ابھی آ جاتا ہے دوستو ابھی آ جاتا ہے دوستو ماشاءاللہ جوڑی چیک کریں یہ چیک کریں بلیک این وائٹ کافی نزدیک آگئے ہیں ماشاءاللہ ابھی اور نیچے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کبوتر گونی اترا نیچے یہ آگیا دوستو دوبارہ سے ماشاءاللہ آپ سے یہ فریش ہوکا ہے یہاں پہ یہ بیٹھتا ہے یہ ادھر جنگلے کے پر بیٹھتا ہے دوستو اب آئے گا سیدھا نیچے ماشاءاللہ کمال کر دیا دوستو پٹھین ہے یہ گبرا گیا دوستو اصل میں نا لیکن کندے بنایا علی دکھا رہا ہے بھی آجا شہزادے نیچے پانی پی اوپر جوڑی بھی دوستو ہماری نکلی ہوئی ہے ٹاپ اور ٹاپ آ رہی ہے آجا نیچے آجا شبا 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 یہ آگیا کیا بات یہ ہے دوستو پٹھا ہم کہہ رہے ہیں ہماری جوڑی آ کے بیٹھے اوپر لگی ہوئی ہے ادھر سے دیکھیں اس ٹائم کے وہ پلہ کروا رہے ہیں یہ چیک کریں اچھے خواستے کبوتر نیچے اڑا ہے نیچے نیچے ہی گھوم رہے ہیں ابھی وہ ایک تو ہمارے پاس ہی آ رہا ہے باہر رہا دوستو دکھائیں دکھائیں دوستو پہ دکھائیں کبوتر رہا ہے یہ بھی دوستو یہ چیک کریں یہ شوک ہے اوپر ان کے دو اوپر نکل گئے ہیں وہ پیچھے پیلا جال ہے دوستو ان کے کبوتر ہیں ایک وہ اوپر نکل گئے ہیں اپنے کبوتر دوستو نیچے نہیں آ رہے وہ ایسے مزے میں اڑ رہے ہیں دوستو اب ٹائم جو ہے نا صحیح کر کے سیکنڈ ٹائم کا ہو گیا لے دوستو ماشاءاللہ یہ آگیا پٹھا یہ چیک کریں فل ایروپلین بناوا ہے دوستو چیک کریں یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ آگے موتیوں والا پٹھا فل لینڈنگ بے ہے کیا بہت ہے کیا بہت ہے ماشاءاللہ یہ آگے بیٹھا ہے کیسا فریش بیٹھ ہے لی تجھے میں نے کیا بولا تھا اللہ میں نکل گئی استواد کبوتر دی پانی نہیں پینا ہے کالا ٹھیک سنکر اے ان کالا بھی بین دے کالا یہ ہے یہ رہ کالا اے اتنا اوپر بھی نہیں ہے یہ آجے گئی ہے آزانے سٹارٹ ہوگی ہیں دوستو یہ تھاپے مار ایک سیکنڈ یہ پھڑ کے قرار ہیں یہ رہ یار میرے کیمرے کو کیا ہو گیا ہے مغرب کے ذانے ہو رہی ہیں یہ آگیا بلکل میں ویڈیو کے اندر ہے باندھ رہی ہے تو پھڑک کرا بلکہ رہنے دلی آگیا یہ یہ کہیں نہیں جاتا مار تھا دوستو مغرب کی ازانے ہوگی ہیں اور یہ آگیا کالا کبوتر دوستو اس نے پورا دیم جو آئنا میں کیا بتاؤں آپ کو اتنی گرمی کے اندر نہ دوستو آئے جو تباہی پھیر گئی ہے یہ پتھا آ رہا ہے ماشاءاللہ بلکل چھات کے اوپر رہ لی یہ ماشاءاللہ دوستو کبوتر ہے دوستو یہاں سے بیٹھنا چاہیے جتنا ایک نزدیک آنے کیا سے بیٹھنا چاہیے اوپر سے اس کی آلت بھی خراب ہونی ہے دوستو فل ٹائٹ ہونی ہے اس کی آلت علی نیچے سے پھڑکیاں کروا رہا ہے دڑا دڑ لائٹ میں نے خود ہی نہیں آن کی میں نے کہا آج ہی بیٹھ آئے سینہ اندھیری کی روشنی میں لائٹ آن کرنے کی نہیں ضرورت واقعی یہ دوستو سے رائٹ پکڑ گیا ہے وہ گئی وہ گئی یہ اب کیوں کریں علی یار وہ ہمیں ہمیشہ یوں ہی لگتا دوستو یہ نہیں آ رہا نہیں اتنی آئٹ میں کھڑا ہوا ہے ٹائٹ ہوئی وی آلت جا کے باس نانہ ہے دوستو بلا کل ہی اپلیڈ ہوگا آج ہی نہیں ہوگا ٹائم کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا یہ ہے پٹھا دوستو سب سے پہلے اندھیرہ چیک کریں اور یہ ماشاءاللہ اپنی چھت ٹائم پورے ہو گیا ساڑھے ساتھ دوستو بہت کوشش کیا دوستو کالے پٹھا کا بٹھائیں لیکن کالا پٹھا نہیں بیٹھا دس منٹ پہلے دوستو اس سائیڈ پہ نکلے اور نکلتے ہی گیا ہے اس کے بعد دوستو وہ نہیں دکھائی دیا دس منٹ پہلے دوستو بلیف کریں یوں سمجھے لیں ساتھ بچ کے دس منٹ پہ وہ ہمیں نظر آ رہا تھا یہ بارحل کبوتر رات رہ گیا اب اللہ کے والے ہو گیا دوستو یوں ہی کبوتر ماری شارٹ ہوتے ہیں گن کے دوستو یہ پانچ کبوتر ہم نے بنائے تھے پانچ کبوتر بنائے تھے ان میں سے بھی شارٹ ہو گیا ایک بارحل آپ دعا کریں صبح آج ہے ویڈیو آج کی وائنڈ اپ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم نے لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ آپ کو نیسٹ فلاگ میں ملیں گے چزاک اللہ کدھر وہ چیک کریں نا دوستو کبوتر انہوں نے آئی تک نہیں اڑھائے کیا گے بندہ